دوستو میرا نام حرمید سنگھ ہے آج ہر جگہ ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ ہمارے جوان مرگے 42 جوان مرگے اور بہت ہی دکھ کی بات ہے اور ہر کوئی اس میں آکروش میں آ رہا ہے میں جس سے میں سب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بات سمجھ میں آیا تو آگے شیئر کر دینا یا آگے کنوے کر دینا میسیج نہیں تو کوئی بات نہیں چل تو ایسی رہا ہے یہ کشمیر میں نے ایک بائیس سال کے لڑکے نے مارا ہے ٹھیک ہے وہ یوت تھا تو یوت بھٹک گیا تو وہ کیوں بھٹکا کیونکہ وہ انیمپلوئیڈ تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا تو جو سرکارے کبھی بھی نہیں بتاتی سرکاری ٹیلی ویزن تو میڈیا کھر ہمارا ویسے ہی بھی کا ہوا ہے کشمیر میں نے ایک دھارہ دھارہ تین سو ستر تین سو ستر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ جیسے میں ڈیلی سے ہوں بومبے والے ملا آل آور انڈیا والے کہیں بھی ہم لوگ وہاں پہ کوئی زمین نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ہم وہاں پہ جا کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ارسپیکٹیو ڈیٹ کی کشمیری بندہ کہیں بھی انڈیا میں جا کے کچھ بھی کر سکتا ہے میں ایک ٹرانسپورٹر ہوں اور میں نے کہیں ٹرانسپورٹر دیکھے کشمیری جو یہاں پہ عزت سے کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں اور میں خوند ان سے ڈیل کرتا ہوں and i have no issue with them very good they are doing good لیکن ہم وہاں پہ کچھ نہیں لے سکتے اسی طرح بڑی کمپنی جیسے ریلائنس ہے ادانی ہے امبانی ہے کوئی بھی ہے مطلب اس کے علاوہ اور بھی گودریج وغیرہ کوئی بھی کمپنی ہے وہ وہاں جا کے کوئی زمین نہیں لے سکتی کوئی پروجیکٹ نہیں شروع کر سکتی ٹھیک ہے اور اس لیے وہاں پہ ایسا کوئی ڈیولپنٹ والا کیس ہے نہیں جو بھائی نہیں ہمارے نا ٹرک چلتے ہیں جب ہمارے ٹرک وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ بچے انہی پلوڑ بچے نہ وہاں ٹرکوں پہ بھی پتھر مارتے ہیں ہم ہر دوسرے چکر گاڑیوں میں شیشے ڈالواتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم ٹھیک ہے ہمیں پتہ لگ گیا ہمیں عادت ہے ٹھیک ہے کی میری گاڑی کشمیر بھی جاتی ہے لیکن جب ان کی گاڑی ہاتی ہے نا تو اگر روڈ پہ جیسے ڈلی میں کوئی مشاپ ہو جاتا نا تو ہم ان کو سپورٹ کرتے جا کے کہ نہیں یار یہ دیشن پلائی کانٹری دی ایسے اون کانٹری ایک سیٹیزن اف انڈیا ٹھیک ہے اب تین سو ستر میں یہ ہے کہ ایک تو وہاں کوئی چیز نہیں لے سکتے دوسرا انڈیا سے ہر چیز وہاں پہ جاتی ہے فری آپ کو پتہ کشمیر میں بجلی کا بل کتنا ہے پانی کا بل کتنا ستر ربے اسی ربے ساتھ ربے ایک سو تیس ربے کچھ ضرورت ہی نہیں ہے باسمتی چاول جو ایک سو بیس روپے کلو آپ کو یہاں ملتا ہے نا وہ وہاں پہ پانچ روپے کلو دس روپے کلو بیس روپے کلو سرکار دیتی ہے ایف سی آئی ہر چیز دیتی ہے بریانی وہ لوگ کھاتے ہیں نا کشمیری کشمیری کسی سے ہاتھ ملے لے نا کبھی بھی اس کے ہاتھ نہ پیلے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہلڈی بہت کھاتے ہیں ہلڈی کھاتے ہیں ان کو پتا ہلڈی میں انٹیبائیٹک ہے ٹھیک ہے کرکیومن ہے جو کینسر جیسی بیماری سے بھی بچاتا ہے ہمیں نہیں پتا ان کو پتا ہے but i'm not saying کہ وہ ڈیفرنٹ ٹھیک ہے ہمارے جیسے ہی ہیں لیکن ہلڈی کہاں پیدا ہوتی ہے گنٹور میں ساؤتھ میں ٹھیک ہے مرچی کا پیدا ہوتی ہے ورنگل میں ٹھیک ہے کشمیری کہاں پیدا ہوتی ہے سانگلی میں مہاراستر میں ٹھیک ہے کھوپرا کھاتے ہیں ناریل کا ٹپ ٹور میں بینگلوڈ سے آگے ٹپ ٹور جگہ وہاں پہ کھوپرا بنتا ہے جو ایکیومیلیٹ ہوتا ہے اور آگے جا کے ہم لوگ اس کو وہاں ڈلی میں آتا ہے ڈلی سے ہم اس کو آگے جمہو بھیجتے ہیں جو آگے کشمیر میں سارے سپریڈ ہوتا ہے اگر دھندہ ایسی چلتا ہے باسمتی چاول ایم پی میں پیدا ہو رہا ہے حریانہ میں پیوا کیاتھل چیکہ ہر جگہ پیدا ہور ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو آگے کشمیر بھیج رہے ہیں کشمیر سے آگے وہ آفگانستان تک جارہا ہے وہاں مشفر آباد ٹھیک ہے اور ان کی بریانی کھا رہے ہیں باسمتی چاول کھا رہے ہیں شیخ تک کھا رہے ہیں باسمتی چاول ہمارا ہے ہم اگاتے ہیں انکو ٹھیک ہے یہ سب کیا ہورا ہے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ملاب مانا سرکار کہتے ہیں دارہ 377 نہروں بنا گئے تھے اس سے لیجیٹیو میٹ پالسی کی وی کانٹ انٹروین ان دیر ریجن دیر پارٹ آف کنٹری کرنسی ہماری چلتی ہے سب کچھ ہمارا جلتا ہے پاکستان کی نہیں چلتی پاکستان ان کو ایپ سی آئی نہیں دیتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو کی مسلمان نے نہیں مارا کئی لوگ اب اس میں نا سیاسی گیم کھیلیں گے ڈرامے بجی کریں گے کہ مسلمان نے مار دیا یہ کر دیا مسلمان نے نہیں مارا انیمپلائیڈ یوٹھ نہیں مارا وہ یوٹھ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ایمپلائیمنٹ کیوں نہیں جنریٹ کرنی وہاں پہ آپ کو پتا لکھنپور بارڈر ہے جیسے ہمارا بارڈر ہے نا ہم کشمیر جاتے ہیں انٹر کرتے ہیں جگاتی ہے لکھنپور لکھنپور بارڈر میں اگر آپ انڈیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی گوڈز بھیج رہے ہو نا ٹھیک ہے تو آپ کو ایک رپے پر کلو ٹول دینا پڑتا ہے ایک طریقے کا سرکاری ٹیکس ہے پرائیوٹ ملکہ ڈلی سے اگر میں کنیا کماری تک بھی کوئی مال بھیج رہا اور پچیس ٹیٹ آ رہی ہے کوئی بھی ایک پیسہ نہیں لے گا کشمیر میں جیسے آپ کچھ مال بھیجتے ہیں وہ ایک رپے پر کلو سور پہ کنٹل ایک ٹن کا ایک ہیار پندرہ ٹن کا پندرہ ہیار اور ہزاروں لاکھوں ٹن مال روز جا رہا ہے اور اس کا وہ ٹیکس لے رہے ہیں ٹیک ہے ٹیکس لے کے کیا کر رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں ان کو بجلی دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں فری دے رہے ہیں سب کچھ ارے یار جب وہ بندے کام ہی نہیں کریں گے تو کھالی دماغ تو ویسی شیطان کا گھر ہوتا ہے تمہاری پولیسی گلاتا ہے ان کو کام دو نا کھول دو دروازے سالے کیا کر لیں گے پچیس سو جوان جا رہے تھے ٹیک ہے پچیس سو جوانوں کا آپ کو پتہ کون ویگا کتنا کروڑوں خرچے ہوتا ہے ٹیکس ہم لوگ دے رہے ہیں دن رات مرا کے انڈیا کے ڈلی کے یوتھ کو بولو پتھر مارے ابے کہاں جارے ان کے بارے ٹائم نہیں ہے سویرے گڑگاؤں جا رہے ہیں نارڈہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں شام کو آ رہے ہیں گیارہ بجے اپنے بچے پالیں گے پتھن ماریں گے ان کو کھانے کی دکت ہے نا ہر چیز کی دکت ہے اب سمارٹ فون کشمیریوں کے پاس بھی ہے کشمیری گندہ نہیں ہے لیکن انیمپلائیمنٹ گندی ہے جو محول بنا رکھا وہ گندہ ان کو ایمپلائیمنٹ کیوں نہیں دیتے آپ ان کو بولو نا کی فائٹ کرو جیسے ہم لوگ فائٹ کرتے ہیں بزنس میں کمپیٹیشن ہے ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے ہر ایک سے اگر بار دس بندوں سے میں چلو کسی کمپری کا نام لی لیتا دس بندوں سے کمپیٹیشن کرتا ہوں روز مرتے ہیں روز جاتے ہیں روز کھوک ہوتے ان کو محنت کرنی نہیں ستر میں بھیلی کا بھیلے اب تین یار چار یار دس ہزار پندرہ یار ڈلی میں گھروں کا بھیلے بومبے میں کروڑا روپے میں اتنی چی کھولی ملتی ہے فیسیلٹی تو آپ نے خود دے دے رکھی ہے کیوں دے رکھی ہے بھیلٹی یار ان کو ایکوال سیٹس دو نا ان کو لے کے چلو کہ ہاں بھی ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ سارے چل رہے ہیں آپ کو بھی چلنا پڑے گا تو روٹ کاؤز یہ ہے کہ دھارہ تین سو ستر ختم کرو جب تک یہ دھارہ ختم نہیں ہوگی ایسی چلتا رہے گا خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے جب تک ان کا دماغ ڈیورٹ نہیں ہوگا یوت کا ان کو نوکری نہیں ملے گی ایمپلائمنٹ نہیں ملے گی وہ بس دے دیں گے پچاس رہے جا آپ خود بھی مر جاؤ لوگوں کو بھی مار دیں تو سرکار کی پولسی گلاتا ہے نیرو ویرو چلے گئے اب ویسے بھی نیرو جنہ کسی کی عجت نہیں کر رہے اس پر جو کی بنا رہے ہو تو ان کی پولسی کو لے کے مت کرو بچے جس کے مر رہے ہیں نا ان کو پتا دینہ نگر کا وہ جو لڑکا مرا ہے وہ میرے کافی جان کار رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی سب کا یوپی میں ایک ہے میرا ڈرائیوار ہے اس کے چاچے کا لڑکا کہتا بھو جی چھٹی جاؤں میں ایسے میرے سے تو کیا پوچھنا بچارہ چلی گیا ڈیڈ بوڈی کے کہتا ہے بھائی انتیم درشن کر رہا ہوں تو پورا دیش ہے لگیا لیکن سرکاریں ابھی بھی اپنی سیاسی روٹی سیکھ رہی ہیں تو دوستو یہ دارہ تین سو ستر ختم ہونے چاہیے یہ ایک میسج آگے سپریڈ کر دو اگر سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے میں تو چلتا تو یوں ہی رہے گا تھینکیو